اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کچنویت گوہ سار اور کچنویت گوہ سار نے بہت زبردستا جوز بننے لگا ہے اور یہ سٹوبری جوز ہے آج ہم نہ روحفظہ پیئیں گے نہ جامشری نہ کوک اور نہ لیمن جوز تو ہم پیئیں گے سٹوبری جوز سٹوبری جوز سے خون بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہ رمضان میں افتاری میں بنائے آپ تو میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بنائیا ہے سٹوبری میں نے فریز کی ہوئی تھی فریزر کی میں نے سٹوبری لی ہے یہ دیکھیں ہارڈ سٹوبری ہے اس میں ہمیں برف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود ہی برف کا کام کرتی ہے اور یہ جوز بنتا ہے بہت ہی آسان تو میں نے ایک چھوٹی پلیٹ سٹوبری کے لیے لی ہے اور اس میں میں نے جگ میں ڈال دیا ہے اور اس میں ڈال دوں گی میں تین سے چار گلاس پانی اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو ذائقہ بنتا ہے کالے نمک سے بنتا ہے اور اس میں چینے ڈال دیں گے ہزبے ضرورت چار ڈال دیں پانچ چمچ ڈال دیں تو میں نے ڈال دیا ہے چار چمچ اور یہ کالا نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور اس میں پانی ڈال دیں گے تین سے چار گلاس اس میں تین سے چار گلاس پانی ڈال کے ہم اس کو بس گرینڈ کر لیں گے اور اتنا مزیدہ جوز تیار ہوگا آپ دیکھئے گا پی کر تو آپ کو افتاری کا مزیدہ دوبالا ہو جائے گا اس طرح آپ گرینڈ کر لیں اس کو اچھی طرح اس کو دو سے تین منٹ آپ نے گرینڈ کرنا ہے اور جوز گرینڈ ہو چکا ہے تو اس کو میں گلاسوں میں نکال لوں گی یہ آسانی سے تین سے چار گلاس بن جاتے ہیں اور بہت ہی فائدے بن ہوتا ہے جوز اب میں گلاسوں میں ڈال لیتی ہوں ان کو آپ نے یہ افتاری میں ضرور نانا ہے اور اس سے آپ نے مزیدہ دوبالا بھی کرنا ہے اور اس سے خون بھی بنے گا آپ کا ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب نہیں کہ تو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں اور دعا میں یاد رکھیں اور مجھے کیمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی تازگی ملی ہے افتاری کے بعد روزہ کھولنے کے لیے تو ملتے ہی نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ